اسلام علیکم دوستو جو بھی ٹیم پی ایسل جیتے گی اس کو ملیں گے پندہ کروڑ روپے زیادہ ہے نا مگر ایک پی ایسل ٹیم کے لیے اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے اگر ہم بات کریں نیو ٹیم ملتا سلطان کی جو کہ دوہزہ اٹھارہ میں سول ہوئے تھی پورٹی ون پوائنٹ سکس ملین ڈالر کی یعنی پاکستانی گیارہ سو کروڑ روپے کی تو پندہ کروڑ کما کر یہ لوگ کیا کریں گے ظاہر سی باتیں جو پی ایسل ایم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں وہ صرف ہاتھی کے دانت کے برابر ہیں اور پورا ہاتھی کچھ اور ہیں جو کہ پلکل چھپا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی ہاتھی کو ڈھوڑنے کی کوشش کریں گے میں بات کروں پی ایسل بیسنس موڈر کی اسے سٹارٹ ہوا سپتمبر دوہزہ پندرہ سو اور اس میں ٹوٹل پانچ جیمیں تھی اور اس کو ارگنیز کیا خود پی سی بھی نے اور اس کے تمام میں چیز اس وقت یو اے ای میں ہوئے تھے کیونکہ اس وقت پاکستان کے حالات تھوڑے بہتر نہیں تھے اور اس وقت انٹرنیشنل ٹی میں جو ہیں پاکستان میں کھیلنے نہیں آتے تھے اور پی ایسل کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئی پی آل سے انسپائر ہو کے بنایا گیا ہے بیسنس موڈر سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پی ایسل جو ہے وہ ٹورننگ بوڈی ہے پی سی بی کی اور یہ بات جان لیں کہ پی سی بی ایک پرائیوٹ انٹیٹی ہے یعنی اس کا گورنمنٹ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں وہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کا اس کو کچھ نہ کچھ انفلنس لیتا ہے ویل ٹوپک پہ واپس سے آتا ہے پی ایسل کو ارگنائز کرنے کے جو مین جمع داری ہے وہ پی سی بی کی پی سی بی کے علاوہ تین اور مین کامپننٹ ہیں اس پی ایسل ریونی موڈل کے پرسٹ ہے بروڈکاسٹر جو آپ کو ٹی وی پہ میج دکھاتا ہے سیکنڈ ہے پی ایسل ٹیم جس کو آن کے جاتا ہے پرائیوٹ کمپنی یا پرائیوٹ آنر تھرڈ ہے سپانسر جو پرائیوٹ کمپنیز سپانسر کرتے ہیں پی ایسل یا پی ایسل کی ٹیم کو اور ایڈز دیتے ہیں ٹی وی اور پی سی بی خود اس کامپننٹ کا فارت موڈل ہے اس پی ایسل بیسیز موڈل جو پی ایسل کی گورنڈنگ بوڈی ہے اور پی ایسل کے دو مین ویسورسز ہیں ریونیو کے پرس سپانسر جو پی سی بی کو پیسے دیتے ہیں پی ایسل کرانے کے اور سپانسر بھی دو ٹیپ کے ہوتے ہیں پرسٹ ہوتا ہے ٹیٹل آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی جب بھی پی ایسل کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے آگے پیچھے ہم ایس پیل یوز کرتے ہیں یعنی کہ ایس پیل پی ایسل جیسے کہ آئی پیل میں ہوتا ہے ٹاٹا آئی پیل اور ویو آئی پیل اور یہ ٹاٹا اور ایج بیل کے لاتا ہے ٹاٹل سپانسر اور اس ٹاٹل سپانسر بننے کے لیے برینڈ بہت زیادہ پیشے دیتے ہیں پی ایسل کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کے لیے ایج بیل نے دو دہ سولہ سے لکر دو دہ سارہ ٹرک کے پیشے دیئے تھے تیرہ ملین ڈالر یعنی پاکستانی ایک سو تہتیس کروڑ روپے تقریبا اس میں سے پی سی بی رکھتا ہے پانچ پرسن باقی نائی ٹی پائی پرسن جاتا ہے اس کے علاوہ ہوتا ہوتا آفیشل سپانسر جو کہ پی سی بی کو دیتے ہیں الگ الگ چیزیں سپانسر کرانے کے پیشے دیکھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بیل بورٹس کے نیم یا گرانڈ کے بورڈر کے اوپر سپانسر کا نام یا جو اسکور دکھانے والے سکین ہوتی ہے یا تھرڈ ایمپائر کے فائنل اس کے علاوہ کوئی اچھا چھکا مارڈ دے یا اچھی فنلنگ کرے یا بہت بیٹری کوئی کیج پکڑ لے تو کامپیٹنٹر کہتا ہے گو لوٹ لو کے اس کے علاوہ وقفے کے دوران اوساقہ کی دوڑے لگوائے جاتی ہیں جس کو خود اوساقہ بیٹری سپانسر کرتا ہے اور ان سب سے پی سی بی کو ملتے ہیں چار سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ اب آتے ہیں دوسرے ذریعے پہ جس کے ذریعے پی سی بھی خود کماتا ہے اور وہ ہے برڈکاسٹر اب PSL کسی نے کسی چینل ٹی وی پہ تو ضرور چلے گا تو کس چینل پہ دکھایا جائے اس کی الگ الگ بولی ہوگی ہے جو ہر چینل چاہتا ہے کہ ان کے چینل پہ دکھایا جائے تاکہ ان کو ویورشپ ملیں تو اس کے لیے پی سی بی چینل کو برڈکاسٹر رائٹ دیتا ہے پیسے لکھیں دوزہ اکیس سے دوزہ تیس تک کے لیے یہ برڈکاسٹر رائٹس دو چینل کو دیئے تھے اے سپورٹس اور پی ٹی بی سپورٹس جو دیئے گئے ٹونٹی پور ملین ڈالر میں یعنی پاکستانی چھے سو پرچاس کرو روپے اور اس سیل دوزہ چینل نے ہی پورٹی پائپ پرسنٹ انکیمنٹ کر کہ یہ رائٹس اپنے پاس بھی رکھتے ہیں اب آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ یہ لوگ اتنا پیسے دے کے کچھ کمات بھی رہے ہوں گے تو میرے بھائیو تو اس سے وہ اپنا پیسہ واپسی ہی نہیں بلکہ بہت اچھا خاصا جب پروپٹ کماتے ہیں کیونکہ پی ایسل دوزہ چوبیس کے میچنز کی دوران آپ نے بہت زیادہ ایڈز دیکھے ہوں گے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کلکس یا زیرا پلس کے اور ان ایڈز کو دکھانے کے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں جو کہ تقریبا پندہ سے بیس لاکھ روپ روپ رہتے ہیں سی پرسے دس یا بارہ سیکنڈ کے ایڈز کے لیے یعنی آمدنی روپیہ خرچہ اٹھنے اب ایک پیسل ٹیم کے پرسے اپتیس سے سوچو ایک ٹیم کو آن کرتا ہے ایک پرائیوٹ کمپنی یا ایک پرائیوٹ انڈیویجویل سب سے پہلے جو ہے یہ لوگ ٹیم کو خرید تھے جیسے کہ دوہزہ پندرہ میں پانچ ٹیموں کے ساتھ پیسے لانچ ہوئے جس کی ٹوٹل ویلیو تھی 93 ملین ڈالر یعنی پاکستانی تین ہزار دو ستہ کروڑ اور ان سب میں سب سے زیادہ مہنگی ٹیم تھی کراچی کنگز جو کہ 26 ملین ڈالر کی بکی جو کہ بنتے ہیں پاکستانی 720 کروڑ پھر دو سال بعد ایک اور ٹیم کو لانچ لے جاتا ہے لیکن تب تک جو ہے پیسل بہت زیادہ کامیں ہو چکی ہوتی ہے اس لئے یہ ٹیم بہت مہنگی پڑی یعنی کہ 41.6 ملین ڈالر میں بات کر رہا ہوں ملتان سلطان اور یہ سارا پیسہ جو ہے وہ ڈاریک گیا پی سی بی کو تو یہ سب لوگ پیسے کیسے کماتے ہیں تو اچھا خاصا پروفٹ جو ہے ان کو پی سی بی سے خود مل جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی ان سپانسر ہوتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے ٹیم سپانسر وہ سپانسر جو پی ایسل کی ٹیم کی جرسی کو سپانسر کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا اگر ٹی شٹ کے آگے ہے ٹی شٹ کے پیچھے یا ہیلمٹ کے آگے پیچھے برینڈ کا نام اور جتنا بڑا لوگو ہوگا اتنے ہی زیادہ پیسے دینے پڑیں اور اس کے علاوہ جب آپ پی ایسل کا میج دیکھنے سیڈیم جاتے ہیں تو ٹکٹ کھریتے ہیں تو اس ٹکٹ کا نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ڈاریک ان فرنچائزز کو جاتا ہے اس کے علاوہ مرچنڈائز بھی ایک ذریعہ ہے جیسے کہ آپ کیچین کھریتے ہیں ٹی شٹ خریدتے ہیں یا پھر کوئی بھی کسٹرمائز موبائل کور خریدتے ہیں تو اس کا پیسہ بھی ڈاریک فرنچائز کو ہی جاتا ہے پھر آتا ہے پرائز مانی جیسے کہ جتنے والی ٹیم کو ملیں گے بارہ کروڑ روپے اور جو رنڈ اپ ٹیم ہوگی اس کو ملیں گے پانچ کروڑ روپے اور یہ جو سارا پیسہ ہے ویننگ کا اس میں سے آدھا پیسہ جاتا ہے اور آدھا پیسہ جاتا ہے اور اب اگر اس کو پلیئر کے پرسکٹیو سے سوچو ان کے تو مزے ہی مزے نا ان کو تو ایک سیلری بھی مل رہی ہے اس کے علاوہ اگر جیت جاتے ہیں تو آدھا پیسہ بھی مل رہا ہے اس کے علاوہ جو ان کا برینڈ ویلیو بھی بڑھا رہی ہے اور پھر آتا ہے آکشن یعنی کے پی ایسل ڈراؤ جس میں پانچ کٹیگری ہوتی ہیں نمبر ون پلیٹینیم نمبر ٹو ڈائمینڈ نمبر ٹھری گولڈ نمبر پولڈ سلور اور نمبر بائیو ایمرجن تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی تا رکھتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو پہ لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ اپنا کمنٹ کریں تاکہ میں اس ویڈیو کا سیکنڈ پار بھی بنا ہوں ڈیکیو پر واشنے اپنا کیا رکھے گا اللہ آپ